اسلام علیکم ڈیر فینڈ کیسے ہیں امید کرتا ہوں تکمال تمام دوسر ٹھیک ٹھاک ہوں کے تو ڈیر فینڈ آج ہم بات کریں گے کہ جب آپ ہنگر سٹیشن کی ایڈی چلاتے ہیں لینے کہ جب آپ ہنگر سٹیشن میں کام کرتے ہیں تو آپ کو یہی فیل ہوتا ہے کہ یار مجھے آرڈر کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آرڈر آپ کو کیوں کم آ رہے ہیں یا تو آپ کہتے ہیں کہ یار آج آرڈر نہیں ہے یا پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہماری بات ہوتے ہیں کہ سعودیوں کے پاس پ بھی ہم کیا کہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے آرڈر بھی کم ہو سکتے ہیں اس دن لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو کہ شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ لوگوں کو پتا بھی ہیں تو میرے اندازے کے مطابق نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آرڈر کیوں کم آتے ہیں تو ڈیر فینڈ چلتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لو میرے چینل پر نئے ہیں تو مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ڈیر فینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو سب سے پہلے یہاں پہ ڈیر فینڈ میں ہنگا سٹیشن کو ایڈی کے اوپن کرتا ہوں جیسے میں اس کو اوپن کروں گا یہاں پہ سب سے پہلے جائنا وہ بریک لگی ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ بریک کیوں لگتی ہے بریک اس لیے لگتے کیونکہ آپ آرڈ اگر مس کر دیتے ہیں یہ آپ کا نیٹ میں ایشو ہوتا ہے تو آپ ڈیٹ یعنی کہ ایک بچ کر پچپن منٹ تک یعنی کہ اب ایک گھنٹہ تقریباً مجھے ویڈ کرنا ہوگا آپ کو دو بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس دوران آپ دو تین آرڈر کرتے ہیں وہ اگر نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ تیس ریال چالیس ریال آپ کا نقصان ہوگا تیس چالیس ریال کا مطلب ہے کہ تقریباً یہ کم از کم کیا بتا ہوں آپ کو میں کافی پاکستانی جو پیس ہے نا وہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تین آزار چار آزار یعنی کہ ساڑے تین آزار پینتی سو جو اینہ روپے کا آپ کا نقصان ہو گیا تو ڈیر فرینڈ چاہتے ہیں ویڈیو کو جو اینہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ڈیر فرینڈ میں یہاں پہ میں جاؤں گا آپ کو میں کلیر جو اینہ پروف کے ساتھ دکھاؤں گا یہاں پہ ڈیر فرینڈ میں نے ایک کمپلین کی تھی کمپلین تو سال ہو گیا لیکن انہوں نے جو مجھے کہا ہے کہ کس وجہ سے جو ا آپ کے آرڈر کم آ رہے ہیں وہ انہوں نے مجھے کلیر کٹ بتا دیا ہے اور یہ بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ اس ایڈی پہ آرڈر بھی وہی آ رہے ہیں جو انہوں نے مجھے کہا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو اردو میں جو اینہ وہ کنورٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ڈیر فرینڈ اردو میں کنورٹ نہیں ہو رہا ایپس میں کوئی مسئلہ رہا کیونکہ میں نے سکرین ریکارڈر آن کیا ہوا یہاں پہ لکھا ہو انہوں نے پلیز نوٹ دے ریسیونگ کیش آرڈر ہیز بین سٹاپٹ اس کا یہ نہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایڈی پہ جو ہے نا جو کیش والے آرڈر ہیں کسٹم removes نے جو آپ کو کیش دینے ہوتے ہیں وہ والے آرڈر آپ کے ایڈی پہ بن کر دی ہیں کیوں کہ آپ کے ویلت میں آل ایڈی پیسے ہیں میں مینس میں پیسے ہیں تو جب مینس میں پیسے ہوتے ہیں ایک دو دن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو انگر والے کیا کرتے ہیں آپ کو جوências والے آرڈر ہے وہ دینا بن کر دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ عضی انگر ڈی ڈیوٹی کرتے تو کم از کم ہمارے تین سے جو چار یا پانچ آڈر ہوتے ہیں وہ لازمی پیڈ والے ہوتے ہیں زیادہ تری سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو اگر ہمیں وہ آڈر نہ ہے ہنگر سٹیشن کی طرف سے وہ آڈر ہمیں نہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آڈر کم ہو گیا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آڈر نہیں ہے یہ وہ ہے لیکن آپ کو ایک دن سے زیادہ جو ہے نا اپنے ویلٹ میں نیگٹیو یعنی منس میں پیسے نہیں رکھنے چاہیے اگر آپ لوگ وہ پ مہنگ یہاں پر کلیر کٹ انہوں نے لکھا ہوئے ایر ایسا ہے بھی ہیں دو تین دن سے اس ایڈی پر منس میں پیسے ہیں تو اس میں جائے نا وہ سارے پیٹ والے آڈر آ رہے ہیں باقی آڈر نہیں آ رہے تو ڈیر فین یہ بھی پروف ہے بالکل انگر سٹیشن نے بھی کہا ہے بالکل ایسا ہی ہے تین دن سے یہی مسئلہ آ رہے ہیں تو ڈیر فین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو اس ویڈیو کے ساتھ اجازہ چاہوں گا نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے تحافظ